معزز ناظرین السلام علیکم ایم آئی کی کرییشنز پر ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے بائندر بے کے بارے میں کہ اس کا انجام اب کب اور کیسے ہوگا ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ایک ساتھ میں بائندر بے اسمحان سلطان کا ساتھ دے رہے تھے اور جو انہیں اسمحان سلطان کہتی تھی وہ مان لیتے تھے جس کی وجہ سے اسمحان بے نے ان کو سزا نہیں دی لیکن اس بار بائندر بے نے اسمان بے کے دشمن علف کا ساتھ دیکھ کر اسمان بے کا قلعہ علف کے حوالے کر دیا اسی طرح بائندر بے اب اسمحان سلطان کی بھی خلاف ہو چکے ہیں یعنی بائندر بے اپنی منمانی کر رہے ہیں اور اب وہ غداری کرنے پر اتر آئے ہیں اس لیے ہمارے اندازے کے مطابق بائندر بے کا خاتمہ بہت جلد ہوگا کیونکہ اسمان بے یہ بات بہت خوبی جانتے ہوں گے کہ یہ نگول قلعہ کسی غدار کے بغیر فتح نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ جب اسمان بے یہ بات بھی جان جائیں گے کہ اس میں اسمحان سلطان کا بھی کوئی ہاتھ نہیں تھا تو انہیں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہمارے درمیان غدار موجود ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسمان بے کی نظروں میں بائندر بے مشکوک ہیں اسی وجہ سے وہ بائندر بے کے لیے ایک پلان ضرور بنائیں گے جس کے بعد اس کی غداری سب کے سامنے آ جائے گی اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بائندر بے آلچچک خاتون سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن اسمحان سلطان نے ان کی شادی اکتیمور سے کروانے کا فیصلہ کر لیا جس کی وجہ سے بائندر اسمحان سلطان کے خلاف ہو گئے لیکن انہوں نے اسمحان سلطان کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ ہمارے اندازے کے مطابق بائندر بے خود اس شادی کو روک سکتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اسمحان سلطان ان کی بات نہیں مانیں گی جس کے لیے ہمارے اندازے کے مطابق سب سے زیادہ ممکنہ اور اہم صورتحان یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بائندر بے نے علف کو انگول کلے کو فتح کروانے میں مدد کی اس لیے ہو سکتا ہے کہ بائندر بے علف سے کہیں کہ اب تیمور اور آلچچک کی شادی کو روک دو یا پھر اس میں میری مدد کرو کیونکہ گزشتہ کس میں بائندر نے فرک کو کہا کہ ابھی دنخن گھر سے رخصت نہیں ہوئی جس کا مطلب ان کا یہ پلان ہے کہ وہ آلچچک خاتون کی شادی اور تیمور سے بلکل بھی ہونے نہیں دیں گے جس کے لیے وہ علف کا استعمال بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ اسی پلان کے دوران بائندر بے کی موت ہو جائے کیونکہ اگر اسمان بے کو اس پلان کے بارے میں پتا چل گیا تو اس بار وہ بائندر بے پر بلکل بھی رحم نہیں کریں گے کیونکہ بائندر بے کی وجہ سے انگول کلہ اسمان بے کے ہاتھ سے نکل گیا اور اب انہوں نے آلچچک خاتون کو بھگانے یا پھر انہیں قتل کرنے کی کوشش کی اور بائندر بے ہی وہ شخص ہیں جو دوسرے بڑے سرداروں کو اسمان بے کے خلاف اکسا رہے ہیں اس لیے ہمارے اندازے کے مطابق اسمان بے کو جب ان صورتحال کا پتہ لگے گا تو وہ بائندر بے کو قتل کر دیں گے جس کے بعد بائندر بے کا کردار ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ نے ہمیں کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو اور مزید سوالات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ